سکرانتی آنے والا ہے تو میں نے کچھ سپیشل ٹرائے کرا تو پھر سوچا کیوں نہ اس ریسیپی کو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں آج کی ریسیپی بہت سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے آپ اس کو بھر پر ملنے والے سامان سے بہت آسانی سے اس کو آپ بنا سکتے ہو جیسی کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے آج ہم بنائیں گے سکرانتی سپیشل کیک یہ بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی کیک ہوتا ہے یہ بہت ہی سوفٹ اور سپونجی بنتا ہے تو دیکھتے ہیں کیک بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کپ آٹا 3 4 cup گھر 1 4 cup کڑ 1 4 cup آئیل 1 4 cup روستیٹ پینٹ 2 3 spoon white dill 1 2 3 p baking powder 1 2 3 p baking soda سب سے پہلے ایک باؤل میں ہمیں گھر لینا ہے اس میں ہم نے 1 4th of water add کیا ہے اور اس کو 1 minute کے لیے microwave کر لیا ہے microwave کرنے سے گھر water میں اچھے سے mix ہو جاتا ہے اس کو پھولی طرح سے mix کر لینا ہے اب اس میں ہمیں oil add کرنا ہے اور curd add کرنا ہے ان کو mix کرنا ہے جب تک کہ یہ آپس میں بہت اچھے سے mix نہ ہو جائیں اور گھر بھی پوری طرح سے mix ہو چکا تھا اب یہ بہت اچھے سے mix ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے 1 cup آٹا add کیا ہے یہ wheat flour ہے آپ اس کی جگہ پر میدہ بھی use کر سکتے ہیں اس میں میں نے baking powder اور baking soda بھی mix کر لیا ہے اس کو ڈال کے بہت اچھے سے mix کیا ہے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ کو ڈال کے بہت اچھے سے mix کر لینا ہے یہ بہت اچھے سے mix ہو چکا ہے اس کی خوشبو بہت اچھے آ رہی تھی اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ گھڑ کی قوانٹیٹی 2 ڈیبل سپون یا 1 ڈیبل سپون اور بڑھا سکتے ہیں اب یہ ہمارا ریڈی ہے اس کو ہم کیک ٹین میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں میں نے 7 انچ کا کیک ٹین لیا ہے اس کے لیے اس کو میں نے کیک ٹین میں ٹرانسفر کر لیا ہے 2 سے 3 بار اس کو ٹیپ کریں گے جس سے اس کے اندر کے air bubbles نکل جائیں اوپر سے پینٹ اس پر ڈالیں گے میں نے اس میں کافی سارے پینٹ ڈالیں ہیں سفید تل ڈال کر اوپر سے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے یہ دیکھنے میں بہت ہی سندر لگ رہا ہے اب یہ ہمارا بیک ہونے کے لیے ریٹی ہے فرنسفر اس کو 180 پری ہیٹیڈ اون پر 45 منٹس کے لیے 150 ڈگری ٹیپریچر پر ہم اس کو بیک کریں گے یہ بہت ہی اچھے سے بیک ہو رہا ہے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے فرنسفر یہ میرا 45 منٹس میں بیک ہو چکا تھا ٹوٹ پک ڈالنے پر کلین نکلتی ہے تو اچھے سے بیک ہو چکا ہے اگر کلین نہیں نکلتی ہے تو 5 منٹس کے لیے آپ اس کو اور بیک کر لیا اس کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ پوری طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے تو نائف سے سائیڈ سے اس کو ہٹا لیں گے اور اس کو ہم ڈی مولڈ کر لیتے ہیں اس کو ایک دو بار ٹیپ کر کے ایزیلی اس میں سے نکل جاتا ہے اس کا بٹر پیپر ہٹا دیں گے بہت ہی اچھا کےک بیک ہوئے ہیں ہمارا بہت ہی سوفٹ اور سپونجی یہ بہت ہی ہیلتی کےک ہوتا ہے فرنس آپ اس میں جنجر پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ونٹرز میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ بہلا کےک اس کو کاٹ کے دیکھتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت ہی سندر لگ رہا ہے فرنسفر یہ بہت ہی آرام سے کر جاتا ہے ہم نے اس کو آٹے سے بنایا ہے میلہ سے نہیں بنایا ہے پھر بھی یہ بہت ہی سوفٹ اور مویسڈ بنا ہے دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور سپونجی یہ میں نے تھوڑا گرم ہی اس کو کاٹ دیا ہے آپ اس کو ایک دم تھنڈا ہونے کے بعد ہی اس کو کاٹیں فرنس میں اس میں ایلائچی پاوڈر ایڈ نہیں کیا ہے آپ ایلائچی پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے اس کا فلیور اور بھی اچھا آتا ہے فرنس یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا اور اس ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر جرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تینک یو